بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جائلی اکھائید آل فرینڈ آل ویبرز آل سسکرائبز امید کرتا ہوں کہ آپ تاب پھیروفی ایسے ہوں گے آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع تو شروع آج کا ویلوگ ہے جار کوٹو کھاریاں موٹر ویڈ تو اس طرح میں کھڑا ہوں دولتا نگر چوک میں جی دولتا نگر چوک میں میں کھڑا ہوں تو پہلی ویڈیوز میں آگی جو دولتا نگر بار رہا ہے موٹر ویڈ کا انٹرچینج وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سائیڈ پہ رستہ جا رہا ہے کوٹلے کو اور اس سائیڈ سے رستہ آ رہا ہے گویرات کو تو اسے پھر مروڈ بھی کہتے ہیں یہ جو آ رہا ہے اور یہ جو روڈ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے جلالبور جٹا اور جا رہا ہے کھڑا رہی ہیں اور جو انٹرچینج ہے یہ اسی روڈ بھی بنے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے تو آج کے جو آپ کو ویوز دینے جا رہے ہیں وہ ویوز ہیں دولتا نگر سے لے کے بسم اللہ چوک تاک کہ کن کن گاؤں سے کن کن لاکھوں سے موٹر وی گزر کے جا رہی ہے اور جو انٹرچینج ہے وہ کون سی جگہ پہ بنے گا تو چلیں رہیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ ساتھ اور دولتا نگر سے کرتے ہیں ویڈیو شروع اور چلتے ہیں جی بسم اللہ چوک تاک اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ انٹرچینج کون سی جگہ پہ بنے گا خاریاں روڈ کی اوپر یہ لامڑا گاؤں ہے اور لامڑا گاؤں کی اس سائیڈ سے موٹر وی گزر رہی ہے اور یہاں پہ کوئی ایسا رستہ نہیں کہ آپ کو ہم دکھا سکیں کہ موٹر وی لامڑا سے کتنی دوری پہ گزر رہی ہے جلال پوٹو خاریاں روڈ پدرچوک سے ہو جائیں گے جی رائٹ اس روڈ کو صدھ روڈ بھی بولتے ہیں اور کوٹلا روڈ بھی جی تو صدھ گاؤں کے پاس سے موٹر وی گزر رہی ہے وہاں پہنچ کے آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں الحمدللہ جی صدھ گاؤں ہم پہنچ چکے ہیں اس سائیڈ صدھ کی مشرق والی سائیڈ پہ چکوڑا اینڈ پارٹی ہے پارٹی کی تھوڑا دوری سے اور چکوڑا گاؤں کے بالکل پاس سے موٹر وی گزر رہی ہے اور یہ جو انشاندہی انہوں نے کی ہوئی ہے موٹر وی والوں نے یہ آپ پلر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو انشاندی ہوئی ہے یہ سامنے بھی آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں میں نے کہنا کچھ نہیں آگے آپ خودی سمیدار ہیں جی سارے بھائی کہ یہ پلر کیا کہہ رہے جی یہ جتنی بھی انشاندی ہوئی ہے یہ دوسری سائیڈ پہ یہ بھی پلر کچھ کہہ رہے مگر مجھے تو لگتا ہے ان دونوں جو بیلڈنگز ہیں ان کے سنٹر میں سے موٹر وی گزرے گی آگے کی اللہ جانتا ہے یا جس نے یہ انشاندی کی یا وہ جانتا ہے ابھی ہم پہنچائے ہیں بلکل روڈ کے پاس جو روڈ کوٹلا روڈ ہے پدر سے آ رہا ہے اور یہ سی دکھوں پاس فورٹی فائیو پلاس ٹو ٹو ہنڈرٹ لکھا ہوا تھا تو یہ ہم ابھی پہنچے ہیں روڈ کی اوپر اگر دونوں پلروں کا اگر لوکیشن لی جائے تو یہ جو سامنے آپ کو گار نظر آ رہے ہیں یہ بھی پھر آپ سمجھ دار ہیں کہ تین سو اسی فٹ موٹروے بننی ہے اور یہ سامنے کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو میں نے کہنا کچھ نہیں کیونکہ بڑے بڑے بائیک منٹس کرتے ہیں اگر میں آپ سب سے دعائیں لینی چاہتا ہوں تو انشاءاللہ دعائیں لوں گا اور مجھے اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ جو درگاہ ہے اس درگاہ کے بلکل پاس سے موٹروے گزرنی ہے صد گاؤں کھڑے ہیں کوٹلا روڈ پہ اس سائیڈ پہ جکھڑ گاؤں ہے جی اور اس سائیڈ پہ صد گاؤں ہے جی ان دونوں گاؤں کے سنٹر میں سے جو موٹروے آئیے یہ گزر کے جا رہی ہے اور اس روڈ کی اوپر یہ فلائی آور بنائیں گے اور موٹروے یہاں سے گزر جائے گی تو چلیں انشاءاللہ آپ کو آگے کے ویوز دیتے ہیں اچھے چھے کمنٹ کیجئے گا اور میری محنت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ابھی ہم مین پہ ہیں جی کھاری ہیں مین روڈ پہ جو جیٹی روڈ ہے اور ابھی ہم پہنچے ہیں گلیانہ اور پدر کے سنٹر میں اور اسے برساتی نالا بھی بولتے ہیں یہ ذات کشمیر سے نکلتا ہے اور اسے پیمبر بھی بولتے ہیں کیونکہ ذات کشمیر سے نکلتے ہوئے ایک پیمبر شہر ہے وہاں سے یہ برساتی نالا گزرتا ہے اور اسے پھر پیمبر کا نام دیا جاتا ہے موٹروے والے بھی اسی برساتی نالے کی اوپر جسے پیمبر بولا جاتا ہے اسی کی اوپر فلائی اوور بنائیں گے اور تب جا کے موٹروے گزرے گی اور کافی بڑا فلائی اوور یہاں پہ بنے گا جی تو گاڑی سائٹ پہ نہیں جا سکتی کیونکہ رستہ نہیں تو اس لیے ادھر سے کھڑے ہو کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو فلائی اوور ہے یہ اسی پیمبر کی اوپر بنے گا اور آگے کا جو نیکسٹ آر ہے انٹرچینج اور جنگچن جہاں آپ انہوں نے بنانا ہے اس کے ویوز آپ کو دیتے ہیں اور نیکسٹ انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں موٹروے کے بارے میں اور بسم اللہ چوک تاک جی ہم اس ٹائم گلیانا چوک میں کھڑے ہیں آگے سے اگر لیفٹ ہوتے ہیں تو سیدھا بسم اللہ چوک باروال چوک اگر سیدھے جاتے ہیں کھاریاں کینٹ روڈ جہاں پہ انٹرچینج بننے جا رہا اور ابھی ہم ہو جائیں گے رائٹ کوٹلا روڈ پہ اینڈ ملکی روڈ پہ اور جنگچن کا آپ کو بتاتے ہیں گلیانا سے ہوتے ہوئے ہم ملکی روڈ پہ آگئے ہیں یہ سامنے آپ نشاندی دیکھ سکتے ہیں موٹروے والوں کی ادھر ہی انہوں نے بنانا ہے جنگچن جب یہ نئی موٹروے بنائیں گے جو موٹروے میرپور کو جاتی ہے تو ادھر سے جائنڈ کریں گے اس جہاں پہ یہ انٹرچینج نہیں جی دیں گے تو دیکھنا اب یہ ہے کہ جو انٹرچینج یہ گلیانا کینٹ روڈ پہ دے رہے ہیں وہ کن کن گاؤں سے ہوتے ہوئے کینٹ روڈ کے اوپر وہ انٹرچینج جا رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو گاؤں ہیں وہ ہے جانڈ شریف بگوال اور جو سٹی ہے وہ گلیانا ہے اور ایک سٹی اور تین گاؤں کے سنٹر میں یہ جنکشن باہ رہا ہے جو کم سے کم ایک مربع میں بنے گا تو بھائی جاندرہ بتائیں کہ یہ در کون کون سے سارے گاؤں ہیں جی جی یہ کونٹ روڈ ہے اچھا جانڈ شریف بگوال گلیانا یہ تھام سامنے گلیانا تھانا نظر آ رہا ہے اچھا جی ادھر سے نکل کے آگے جانے جی ٹالکیڈ جو انٹرچینج ہے وہ ٹالکیڈ ہی بان رہا ہے کم سے کم ایک مربع میں یہ جنکشن بنے گا جی یہاں پہ کم سے کم ایک مربع میں یہاں پہ جنکشن بنے گا جو ہمیں انفرمیشن ملی ہے اس کے مطابق آگے جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے جو انہوں نے کرنا وہ بھی بہتر ہی کریں گے جی انشاءاللہ گورمنٹ گرل ہائی سکول بگوال زلہ گجرات سیل کھا رہی ہیں یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اس گاؤں کی بھی لیف سائٹ سے موٹر وے گزر رہی ہے اس سائٹ سے جی گاؤں بالکل بچ گیا جی الحمدللہ اور جو آگے کی انفرمیشن ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں گاؤں کی دوسری سائٹ سے جی اب بھی ہم بگوال گاؤں کی دوسری سائٹ پہ آ چکے ہیں اور یہ جو روڈ آ رہا گلیانے سے آ رہا بگوال اور بگوال سے ہوتا ہوا پتہ نہیں کن کن گاؤں کی جانب جا رہا ہے اور آگے کی جو انفرمیشن ہے انٹرچینج اور بسم اللہ چوک تک وہ بھی آپ کو دیتے ہیں ابھی ہم پہنچے ہیں جی ٹال گجرا گاؤں ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سائٹ پہ آپ دیکھیں یہ موٹر وے والوں نے اپنا پلر لگایا ہوا ہے اور یہ ساتھ میں روڈ ہے اس کے اوپر فلائیور بنائیں گے اور کھاریاں کینٹ روڈ ہے وہاں پہ انٹرچینج تک جائیں گے اس ٹائم ہم کھڑے ہیں جی ٹال کیڑ یہ جو سامنے آپ بیلنگز دیکھ رہے ہیں یہ موٹر وے کی انٹرچینج کی ضبط میں ہے یہ جو انٹرچینج ہے سیال کوٹو کھاریاں موٹر وے اور یہ کھاریاں والا انٹرچینج ہے جی اور یہ جو انٹرچینج ہے اس سائٹ پہ ہے گلیانہ چوک اور جس روڈ پہ میں کھڑا ہوں اس روڈ کا نام ہے کھاریاں کینٹ روڈ پرانا جی اور ادھر جو گاؤں ہیں وہ گاؤں ہیں ٹال کیڑ اینڈ سیرا سینہ جی آگے جا کے کھاریاں کینٹ آ جاتا ہے اس سے پہلے ہم ہو جائیں گے جی لیفٹ اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کن کن گاؤں سے ہوتی ہوئی یہ موٹر وے کا جو لنک ہے یہ پہنچتا ہے بسم اللہ چوک ادھر بنائیں گے یہ انٹرچینج اور ٹول پلازے بھی جو مین ہے ادھر ہی بنے گے جی ٹی روڈ سے آئیں گے اور ٹول پلازا ادھر بنا ہوگا جی تو چلیں آگے کی جو انفرمیشن ہے کہ کن کن گاؤں سے ہوتی ہوئی یہ موٹر وے بسم اللہ چوک پہنچتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ سامنے آپ پلر دیکھ سکتے ہیں موٹر وے والوں نے لگایا ہوئے اور دوسری سائٹ پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ موٹر وے کی ضبط میں ادھر انٹرچینج بننا ہے ہم ابھی ٹالکیٹ کھڑے ہیں تو چلیں آگے کی انفرمیشن دیتے ہیں ابھی ہم چک مال گاؤں پہنچیں ہیں چک مال گاؤں کی مشرق والی سائٹ سے جا رہا ہے لنک جو جائے گا جیٹی روڈ پہ کینٹ روڈ سے نصیرہ سینہ چوک سے ہو گئے تھے ہم لیفٹ آگے آپ موٹر وے کا یہ نشان دیکھ رہے ہیں یہ جو گاؤں ہیں جن کے سنٹر میں بنتا ہے وہ بیگا بار وال پنجن کسانہ اور ہم جی سائٹ پہ جائیں گے آگے چوک آئے گا گرم باغ والا چوک جو بیگا چوک بھی بولا جاتا ہے پنجن کسانہ بھی اور یہ پہنچے گی موٹر وے کا جو لنک ہے بسم اللہ چوک مختلف ویلیج سے ہوتے ہوئے ابھی ہم پہنچے ہیں بار وال پنجن کسانہ گرم باغ والے چوک میں یہ روڈ جا رہا ہے بار وال گلیانہ خاریاں کینٹ جہاں پہ وہ بان رہا ہے موٹر وے انٹرچینج اور اس سائٹ پہ ہے بسم اللہ چوک تو مختلف ویلیج کے آپ کو جو کہ انفرمیشن ہم نے دی ہے اور اب بھی آپ کو جو انفرمیشن دینے جا رہے ہیں لاسٹ انفرمیشن ہے وہ انفرمیشن ہوگی موٹر وے کا انتظام کون سی جگہ پہ ہو رہا ہے کھوڑ تو اسلام آباد روڈ پہ بسم اللہ چوک ہم پہنچ آئے ہیں اور موٹر وے کی جو نشان دی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جی آپ یہ نشان دی ہے یہ جو آ رہے ہیں گلیانہ سے ان کے یہ رائٹ ہینڈ پہ یہ موٹر وے کا لنک جائے گا جسیدہ بسم اللہ چوک جی جو الہور ٹو اسلام آباد اسلام آباد ٹو الہور والے ہیں وہ ادھر سے ہی موٹر وے پہ لنک کر جائیں گے جی ٹیو لنک کرنے والے جی جو ہمیں انفرمیشن ملی ہے یہ مدرسہ آ رہا ہے بسم اللہ چوک میں اور اس کے بعد یہ یو مات آ رہا ہے موٹر وے کا جو لنک ادھر کار رہے ہیں جیٹی روڈ کے لیے یہ جو جیٹی روڈ الہور ٹو اسلام آباد اسلام آباد ٹو الہور جتنے بھی ٹریول کرنے والے ہیں ان کو انٹر چینج پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ ادھر سے لنک کر جائیں گے جی موٹر وے کے اوپر جی بسم اللہ چوک میں نور بینکٹس حال ہم پہنچے ہیں جی تو سننے میں آیا یہ بھی ہو سکتا ہے ڈیمج ہو جائے اور نہ بھی تو یہ بھی سننے میں آیا کہ یو مات بھی بات جائے اور نور ہوتل بھی تو اس طرح ہم بسم اللہ مین چوک میں مجبود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو یہاں پہ یہ فلائی آور بنائیں گے اور جتنے بھی ٹریول کرنے والے ہیں لہور ٹو اسلام آباد اسلام آباد ٹو الہور وہ ادھر سے موٹر وے کو لنک کریں گے اور سیدھے لہور اینڈ ملتان کریچی سن جدھر بھی وہ جا رہی ہے انشاءاللہ اللہ بائی ثانی سفرکار سنگے گے اگر ہماری انفرمیشن کے مطابق کسی قسم کی کوئی غلطی کتائی ہوئی ہو تو صاحب بائیوں سے آئی ایم سوری آئی ایم ویری سوری جن بائیوں نے آوٹ آف کنٹری سے پاکستان سے کمنٹس میں اور ورس اپ پہ کال پہ جنہوں نے رابطہ کیا مجھے حس افضائی دی مجھ سے پیار کیا آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالی آپ صاحب کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے الحمدللہ جی موطلی ویلیس سے ہوتے ہوئے ہم بسم اللہ چونگ پہنچا ہے جو انٹرچینج آپ کو بتا دیا تھا کہ کھاریاں کینٹ روڈ پہ بنے گا یہاں کا اور وہاں کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً دس کلومیٹر ہے جی تو یہاں پہ یو مارٹ اور نور ہوتل اور مختلف جو بیلنگ ہے یہ آنے کے حطرات ہیں کیونکہ یہاں پہ فلائی آور بننے ہیں یہ مین روڈ ہے اسلام آباد ٹو لہور اور لہور تو اسلام آباد تو جتنے بھی یہ ٹریولنگ کرنے والے ہیں یہ یہاں سے ہی موٹر ویب پہ سفر کار سکے گے ادھر سے ہی لنک دیا جائے گا اس ٹریفک کو جو موٹر ویب پہ جائے گی تو آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہاں پہ حتم مجھے دیجئے گا اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی تمام خسین پر مائے میں آپ کا دوست آپ کا بائیس مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملسے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اگر موٹر ویب کی کوئی اور نئی انفرمیشن آئی تو اس کے بھی اوپر میں ضرور ویڈیوز بناوں گا اگر ویڈیو میں کسی ورلڈ سے آپ کی دل نظاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں آئی ایم سو سوری اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے تو گرمی بہت زیادہ آپ دیکھیں سکتے ہیں کافی برا حشر ہو گیا کیونکہ مختلف ویڈیوز سے ہوتے ہوئے یہاں پہ پہنچی ہیں بسم اللہ چوک تو یہاں پہ دو فلائی اوور بنیں گے بسم اللہ چوک ایک فلائی اوور میں نور ہوتل آنے کا حضرات ہے اور دوسرے فلائی اوور میں یوم آٹ کا آنے کا حضرات ہے تو چلیں آگے کی جو بھی انفرمیشن آئی نئی موٹر وی کے بارے میں وہ آپ کو ضرور دی جائے گی انشاءاللہ